مہا جنپت کال سی چرچہ کی تھی کہ کس طریقے سے ویدک سبتہ میں جب میں نے آپ کو راجنیتی کا برنن کیا تھا تو بتایا تھا کہ سمپون جو سماج رہا ہے وہ چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بٹا تھا سب سے چھوٹی اکائی کل پھر گرام پھر ویش پھر جن پھر راش اس طریقے سے جب چھوٹی چھوٹی اکائیاں تھی اس میں ایک اکائی جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا جن وہی جن بعد میں بنگتا ہے آپ کا جنپت اور وہی جنپت بعد میں کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں مہا جنپت مہا جنپت دیکھئے تھا کیا مہا جنپت کا یہ جو کانسپٹ ہے اگر ہم بات کریں تو ایک بہت بڑے وستاریت چھتر کو ہی مہا جنپت کہا جاتا تھا جو اس سمیے میں لگ بھگ بھارت میں بہت دھرمے کے پس شاتھی حالکہ بہت دھرمے کے سمیے میں ہی یا انہی کے سمکالین جو مہا جنپت تھا ان کا ادھے ہو گیا تھا یعنی کی سولہ ایسے چھوٹے چھوٹے مہا جنپت جو دھیرے دھیرے وستاریت ہوئے اور وشال بنتے گئے اور انہی کے سمکالین ہی ان مہا جنپتوں کا وکاس ہوا وکاس ہونے کا کرن لوہا مانا جاتا ہے دوستو کہ کس طریقے سے جہاں جس چھتر میں لوہے کی اتپتی ہی مطلب اتپتی نہیں کہہ سکتے پرچور ماترہ میں جب وہاں ان کے پاس لوہا آنے لگا تو اس طریقے سے ان کے پاس کیا ہو گیا سکھ سمرد ہی بڑھتی گئی اور انہوں نے اپنا چھتر وستار کیا اور چھتر وستار کے ساتھ ہی مہا جنپت کال کا ادھے ہوا اب آپ بیچار کریں گے کہ لوہے سے کس پرکار سے مہا جنپت کال کا جو ہے وکاس ہوا تو دراصل دوستو ورطمان سمیہ کی اگر ہم بات کر لیں ایک ارث ویوستق یہ چرن کو بھی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ سب سے مہگہ اس سمیہ پہ اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ کا پلیٹینم ہے اور سونا ہے ہے نا سونا اور پلیٹینم پرہ یہاں ہر چھتر میں سونا کا جو ہے ویسے سپنا یوگدان رہتا ہے جو گولڈ ہوتا ہے گولڈ سے کہیں نہ کہیں دیکھیں جس کے پاس گولڈ ہے سب سے زیادہ ہے آج کل دھنوان بھی اسی کو مانتے ہیں لیکن اس سمیہ پہ وہ جو گولڈ تھا وہ لوہا تھا ورطمان میں تو ہم گولڈ کہہ سکتے ہیں لیکن اس سمیہ پہ جو گولڈ مانا جاتا تھا وہ لگ بگ لوہا تھا کیسے دیکھیں پہلے کا آج کا سمیہ اور پہلے کا سمیہ آج کس سمیہ میں ستہ کے لیے اتنے یدھ نہیں ہوتے نہ کوئی راجہ کا کونسپٹ ہوتا ہے نہ یہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ دنگے فساد کروا دیئے جائیں بڑے بڑے لوگوں دورہ نتاؤں دورہ وہ الگ چیزیں ہیں لیکن جو پہلے کا ہوتا تھا تو پہلے تو ستہ کے لیے لوگ ایک دوسرے کی ہتیا بھی کر دیتے تھے اور ہتیا کرنے کے لیے جن آجاروں کا پریوں کیا جاتا تھا وہ آجار لوہے کے بنے ہوتے تھے کیسے کیونکہ سندھو گھٹی سبھتہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھو گھٹی سبھتہ میں تامبے کا پریوں گھ ہوا اور تامبے کے آجاروں کا پریوں گھ ہوتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں یہ کارن بھی رہا ہے کہ سندھو گھٹی سبھتہ کے جو لوگ جب ان پر ویدک سبھتہ کے لوگوں نے آکرمڑ کیا تو یہ لوگ کیا ہونے لگے نسٹ ہونے لگے کارن کتنا بھی تامبے کا آپ آجار لے لو لیکن لوہے کے آجار کے سامنے تامبے کا آجار کچھ نہیں اور یہی کارن تھا کہ جس چھتر میں لوہے کی پرچورتہ آدھک ہوتی گئی وہے چھتر آجاروں کی درستی سے اور اپنے سبھی کاریوں کی درستی سے کیا ہونے لگا سکھ سمردھی کو پرابت کرنے لگا اور اپنا چھتر وستار کرنے لگا اور اسی طریقے سے وہ ایک مہا جنپد میں کنورٹ ہوتا گیا حالانکہ کہا جاتا ہے کہ بودھ کے سمیں میں گوتم بودھ کے سمیں میں جو سب سے وشال یا سب سے سکتیسالی آپ کا جنپد رہا ہے وہ لچھوی جنپد رہا لیکن جب یہ مہا جنپد کال آیا کہتے ہیں کہ چونکہ اس پورے سمیں کو ہی مہا جنپد کال نام دے دیا گیا تو اس مہا جنپد کال کے سمیں میں سروادھک سکتیسالی جو سامراجے رہا ہے وہ مغت سامراجے رہا یا مغت مہا جنپد رہا ٹھیک ہے اپنے ایک ایک چرشہ کر لیتے ہیں حالانکہ مہا جنپدوں کا اُلیک جو ملتا ہے وہ ہمیں جین گرنثوں سے ملتا ہے اور بودھ گرنثوں سے ملتا ہے جین گرنث اور بودھ گرنث میں ان مہا جنپدوں کی سمپون جانکاری ملتی ہے کہ کس شیطر میں کون سے جنپد رہے ہیں اور ان کا کیا مہت پون یوگدان رہا ہے اور ان کی رازدھانی اس سمیں پہ کیا دیکھئے اگر جیسے آج ہم چرشہ کریں جب میں آپ کو آج بتاؤں گا تھوڑا بہت میپنگ کے مادہم سے بھی بتاؤں گا اور ایک ایریا بتاؤں گا تو آپ دیکھیں گے میں میپ اس لیے نہیں بنا کے ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ میپ میں کہیں جو اس سمیں پہ بیہار بنگال یہ سب ایک تھے الگ نہیں ہوئے تھے تو انہی سب چیزوں کے بارے میں چرشہ کرتے ہیں تو ایک طرف میں مہا جنپد لکھوں گا اور ایک طرف کیا لکھوں گا اس کی رازدھانی لکھوں گا ان کے بارے میں کچھ جو فیکٹ ہوں گے وہ میں آپ جو پورا رہا ہے جس میں نند ونس کے علاوہ آپ جو بمبیسار کا بنصرہ ہریہ ونس جس پتر ہنٹا ونس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ سیسون آگ ونس ان سب ونس کی اپن چرشہ کریں گے اس کے الگ ویڈیو میں اور ان ونس کے ساتھ میں ہم بھارت میرا سب سب پہلا ویڈیو مجھے یاد ہے کہ 34 منٹ 30 سیکنڈ کر آ اور 34 منٹ 30 سیکنڈ میں میں نے لگ بھگ کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی ہاں یہ کہ سکتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو کا اتنا انبہو نہیں تھا کیونکہ ہمارے سب ہی ٹیچرز سب ٹیم میمبر دھیرے دھیرے اپنے ویڈیو کو لا رہے تھے اور شروع میں چونکہ ویڈیو بنانا ہم سب ہی نیا کام تھا اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک ہیجیٹیشن ویڈیو بنانے میں ہم سب ہوتا تھا تو اس ویڈیو میں میں نے تھوڑا بہت جانکاری دی اور جو جو چیزیں میں نے بتائیں میں نے پتہ نہیں کہا سے کیا لنک کیا میں نے خود بھی سنا تھا تو ایک جو مجھے سمجھ میں آرہا تھا وہاں کہ میری لنک جو ہے ایک دوسرے لنک سے ٹوٹ رہی تو میں جب اگلا ویڈیو آپ کو بتاؤں گا جب ہم سکندر کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ میں مگت سامراج کے جتنے ان کے بارے میں جانیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا اس کی پوری کہانی میں آپ بتانے کا پریاز کروں گا تو اس ویڈیو میں آج ہم کیول مہا جنپت کال اور مہا جنپت کال میں جو کون کریے کہ جتنے مہا جنپت میں بتاؤں ان کی رازدھانی آپ خود سے یاد کریں اور اگر یاد ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لائک چیٹ میں کمنٹ کریں ٹھیک ہے چلی تو ایک طرف میں آپ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ مہا جنپت اور ایک طرف لکھ دیتے ہیں اپن اس کی رازدھانی ٹھیک ہے مہا جنپت اور دوسری طرف آپ لکھ دیتے ہوں اس کی رازدھانی سوری رازدھانی پھر اپن ایک چھوٹا سا میپ بنا لیں گے تھوڑا سا اور کنارے سا میں کر لیتا ہوں تا کہ جب میں اس بغل میں آپ کو میپ بنا کے بھی تھوڑا سا بتاؤں تو آپ کو یہ کلیر ہو کہ ہاں لگ بھگ ہمارے جو مہا جنپت رہے ہیں وہ اس اس ستھانی پہ رہے ہوں چونکہ اتحاس کار کہتے ہیں اور اس سمیہ پہ پورا تک تو اوسیس کے مہدیم سے جو ہے ہمیں ایک میپ پرانا بھی ملتا ہے چاہے تو آپ گوگل میں سرش کریں مہا جنپت کال میپ اور یا تو انسینٹ ہیسٹری میپ تو آپ کو ایک میپ ملے گا جو ہو سکتا ہے کہ پورا تک تو اوسیس دورہ میں پرابت ہوئے تھے پراجین بھارت کا کہ اس سمیں ہمارا بھارت کیسا دیکھتا تھا ویچار جرہ یہ کریے گا یدی آپ مدی پردیس میں رہتے ہیں اور بھارت دیس میں رہتے ہیں ایک بھارت دیس ہمارا کیول ماتر ایسا دیس ہے چکہ یہ چیز میں ریالائز کی آپ بھی کرتے ہوں ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جو کسی انسان کے روپ میں ہے یعنی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو پورا بارڈر ہے پورا نقصہ ہے وہ ایک انسان طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ نیچے پیر پیر کے علاوہ دونوں ہاتھ ایسے پھیلے ہوئے سر الگ سے دکھائی دیتا ہے مطلب اس کو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے اور جس ایریا باقی ایسے مجھے کوئی راج نہیں لگتے جو ایک مانو روک کی آکرت لیتے رہے ہوں یادی آپ دیکھیں گے اور خود ویچار کریے اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے چلی مہا جنپت کے بعد اپن اس کی دیکھتے ہیں راج دھانی ٹھیک ایک چھوٹا سا میپ میں آپ کو بنا دیتا ہوں یہاں پہ چونکہ بھارت کا نقصہ اپنے کو بنانا ہے اور سم ہوتا تھوڑا سا نقصہ خراب ہو سکتا ہے لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے سفیش ہی ٹھیک ہے کیونکہ نقصہ بنانے کا آئیڈیا جو ہے میرے اندر پڑھاتے سر ایک سم پر سا اوبر ویو سا کیول آپ کو سمجھ نا ہے اس میپ کے مادیم سے تاکی ہم آگے کی چرشہ کر لیں سب سے پہلا ہم جنپت دیکھیں گے آپ کا کاشی کاشی جانتے ہیں آپ کاشی کاشی وششونات کہا ہے بنارس میں ہے اور دراصل مہا جنپت کال میں کاشی کی راز دھانی بھی کیا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک ہمارا جوتر لنگ بھی ہے اور یدی آپ کو نہیں پتا ہے تو بھارتی میم کا ویڈیو بنا ہوا ہے مندر حالا کی دو ہے ایک بارہ جوتر لنگ پر ہے اور ایک بھارت کے جو پر مک مندر ان پر بھی ویڈیو بنا ہوا ہے تو آپ نشت روح سے پلی لسٹ میں مس لینیس کی پلی لسٹ میں جا کر آپ اسے دیکھ سکتے دوسرا ہم مہا جنپت دیکھیں گے دوسرا جو ہمارا رہا ہے وہ رہا ہے کوشل کوشل اس کی اگر ہم رازدھانی کی بات کریں تو سراؤستی یا تو اس کو ایک اور نام سے آپ بڑے اچھے سے جان سکتے ہیں ایو بہت دھرب میں میں نے آپ کو ایک وشیس بات بتائی تھی گوتم بدھ نے اپنے جیون کی سروادھ اگر دیس پرثم اگر دیس نہیں بلکہ سروادھ کوشل دیس کی رازدھانی سراؤستی میں دیا تھا اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم مہا جن پت پڑھیں گے تو مہا جن پت کال میں ہم کوشل مہا جن پت کے بارے میں لگ بگ جان لیں گے اب جس ہم کاسی کی بات کر لیں کاسی بگ مندیروں کا شہر کسے کہتے ہیں بنارس کو کہا جاتا یا کاشی کو کہا جاتا ہے تو یہ ہمارا کون سا جن پت رہا کاشی اور آپ کو پت ہے کہ UP میں ہی سراؤستی آیو دھیا پڑھتا ہے اور وہ ہمارا ایک اور دوسرا مہا جن پت رہا ہے یہ آپ نمبر ہے وہ تھا انگ جس کی رازدھانی کیا رہی ہے چمپا چھیک ہے چمپا چمپا کہا رہا ہے تو دراصل اس سمیہ پہ جو بیہار اور بنگال کا چھتر رہا ہے یعنی کہ جھار کھنڈ کا ایریا اور کلکتہ یعنی پورا بنگال کا ایریا تو اس ستھان پہ ہمارا مانا جاتا ہے کہ کون سا رہا ہے انگ مہا جن پہ رہا ہے اور اس کی رازدھانی کیا رہی ہے چمپا اس کے بعد ہم چوتھا بات کریں سب سے پرسدھ بہت اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں میں نے ابھی ہی بتایا کہ بدھ کے سمکالین جو سب سے بڑا یا سب سے سکتیشالی جنپد رہا وہ لکھ بھی جنپد رہا جب کی مہا جنپد کال میں سب سے سکتیشالی جنپد کون سا تھا مغد رہا جس کی رازدھانی چونکہ یہ آدھونی کی بیہار وہ پٹنا کا جو ایریا تھا وہ دراصل کیا رہا ہے آپ کا مغد سام راج رہا ہے اور اور ایک تھی آپ کی پات لی پتر اب دیکھئے ڈیفرنس ان کے بیچ میں کچھ نہیں تینوں ایک ہی ہیں سورو میں اس کا نام کیا تھا گیری براج رہا بعد میں اس کی رازدھانی پریورتی کی گئی راج گرہ اور اسی راج گرہ کے پسچات جب ادائن آیا تھا جاس ترکبیٹا تو اس نے گنگا اور یمنا سون ندی کے سنگم پر ایک نئے شہر کی ستھاپنا کی چیز پات لی پتر کہا جاتا ہے تو اگر آپ کو کبھی بھی مغد کی رازدھانی پوچھنے کو آئے تو پہلے تو آپ یہ دونوں دیکھنا ہے مہا جنپت کال میں بعد میں جب مغد مغد سامراج میں ہری اک مغد ہو جائے گا تو اس سمی سے پھر رازدھانی کیا رہی ہے پات لی پتر رہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ چوتھے نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں پانچ و جو ہمارا مہا جنپت آتا تھا تو پانچ مہا جنپت کا نام تھا دوستو وج مدھیلہ آپ نے یہ دی رامائن دیکھی ہوگی تو رامائن میں آپ پتا ہوگا کہ مات شیطہ جو تھی وہ مدھیلہ نریس کی پتری رہی ہے اور یہ جو مدھیلہ کا چھتر رہا ہے وج جو مہا جنپت رہا ہے یہ آپ کا نیپال اور بیہار کا یہ جو بارڈر رہا ہے لگ بگ یہ پاس مانا جاتا ہے جس کی رازدھانی کیا تھی مدھیلہ اس کے بعد ہم چھٹوے مہا جنپت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو چھٹوہ مہا جنپت رہا ہے مل اور جس کی رازدھانی کیا رہی ہے کسی نارا دوستو مل مہا جنپت جس کی رازدھانی کسی نارا رہی ہے یا پھر اسی کو ہم پاوا بھی کہ سکتے ہیں کارن مل نری ساب جانتے ہیں اور ابھی ہی پچھلے ویڈیو میں ہم نے جب بہت دھرم کے بارے میں چرشا کی کسی نارا میں ہی انہوں نے کیا کیا تھا اپنے پران تیاغے رہے جہاں سے یوگی آدیت نات بھی جو ورطمان سمیہ میں مکھ منتری ہیں کہا کہ اتر پردیس کے تو وہ سے بیلونگ کرتے ہیں اور جو کسی نارا ہے وہ چھتر ہے اور گورکپور آپ کو پتا ہے کہ گورکپور لگ بارڈر میں پڑھتا ہے کس نیپال اور اپنے بھارت کے وہیں سکورکپور سے ہی لوگ جیادہ تر نیپال جاتے ہیں اب ہم نے چھٹوہ مہا جنپد دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں اپنا ساتوہ مہا جنپد جس کا نام تھا وچ وچ کی رازدھانی جو تھی آپ کی کو سام بی دوستو کیا رہی ہے کو سام بی یہ وچ کی اگر ہم رازدھانی کریں اچھا میں نے چھٹوہ یہاں پہ چھٹوہ رہا ہے ساتوہ جو ہمارا مہا جنپد ہے اگر ہم دیکھ چاہیں تو مدھ پردیس کا جو ایریا ہمارا رہا ہے وہ وچ مہا جنپد رہا ہے لگ بگ نرودہ ندی کے اوپر جو ہمارا علاقہ پڑھتا ہے وہاں پہ کیا کہتے آپ کا اسوک نگر گناہ اور یہ آپ رتلام بغیرہ اس سے تھوڑا سانگے آپ بڑھ جائیں گے یعنی مدھ پردیس میں اگر ہم بات کرے تو ایسا اگر چھوٹا سمیں بنا دوں تو لگ بھگ اس ایریا میں ہمارا کیا رہا ہے بچ مہا جنپد رہا ہے ساتھ اس کے علاوہ ہم آٹھویں مہا جنپد کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا آٹھویں مہا جنپد کیا رہا ہے تو یہ آٹھویں مہا جنپد یہ چیدی رہا ہے اور چیدی کی رازدھانی ہماری کیا رہی ہے تو اس کا کئی جگہ پہ نام سکتی مطی ملتا ہے یا کئی جگہ پہ نام سکتی مطی مطی ملتا ہے تو دونوں ہی نام سہی ہیں کوئی غلط نہیں ہے اکثر جب ہم لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے سکتی مطی یا پھر آپ شکتی مطی اسے کر سکتے ہیں رڈر کے مادیم سے جھوڑے رہے ہوں گے ایسا میپ میں ہمیں ملتا ہے چلی دوستو اس کو مٹا دیتا ہوں لگ بگ ہم نے آٹھ دیکھ لی اس کا ایک بار سکرین سوٹ آپ لے لیجے سکرین سوٹ لے کر تا کی جو ہے میں اس کے آگے مٹا کے نیا بنا دیں چلی اب اس کے بعد جو ہمارا نووہ مہا جنپت تھا وہ نووہ مہا جنپت تھا کرو جیسے ہم نے دیکھا ہے مووی بھی بنی کرو چھیتر اس کے علاوہ ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں نووہ مہا جنپت جو ہمارا رہا کرو اور کرو لگ بگ دلی اور ہریانہ چھیتر رہا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ رہا ہے اسی کو ہم کہتے کرو اور اس کی رازدھانی دوستو رہی ہے اندر پرست جب آپ دلی جائیں گے اور دلی میٹرو ٹرین میں بیٹھیں گے ایک اسٹیشن بھی آتا ہے اندر پرست جو دراصل حجرت نجام الدین اسٹیشن ہے پرانی دلی میں حجرت نجام الدین اسٹیشن ہے تو جتے لوگ دیکھا جائے تو اسٹ سائٹ سے آتے ہیں دلی میں اسٹ سائٹ سے آتے ہیں یعنی کہ جو ہے تو UP کا جیسے آپ کا نوائیڈ اوگیرہ یہ چھیتر سے آتے ہیں تو سیدھے اندر پرست اسٹیشن میں میٹرو اسٹیشن میں اترتے دلی ورطمان کا جو ایریا ہم کہہ سکتے ہیں دلی کا ایریا یا دلی ہریانہ کا چھتر جہاں پہ کورو مہا جن پد رہا جس کی رازدھانی کیا رہی ہے اندر پرست رہی اس کے علاوہ ہم دسوے کی بات کریں تو دسوے جو ہمارا رہا ہے وہ کون سا جن پد رہا دوستو مجھ اور جس کی رازدھانی کیا رہی ہے ویرات نگر دوستو ویرات نگر یدی آپ مد بردیس کے ستنا جلے میں رہتے ہیں تو ویرات نگر ایک پتیری کے چھتر کے پاس پڑھتا ہے پنہ اور ستنا کے بارڈر ہے ایک محل ٹائپ ہے ایک ایریا ہے لوکیلیٹی ہے تو آپ اسے مت سمجھ لیجے گا ویرات نگر راجستان جسے ہم کہہ سکتے ہیں جی پور کا جو چھتر رہا ہے راجستان میں وہی کون سا جن پد رہا آپ کا مت سے جن پد رہا جس کی راج دانی کیا رہی ہے ویرات نگر رہی ہے چھوٹے چھوٹے اکچھ لکھتے کئی لوگ بولتے ہیں مجھے تو چلی ہے میں اس لئے نمبر رہا ہوں تاکہ آپ نمبر رنگ سے سمجھ سکلہ جی آپ بج رہا سا آج ہم گیار روہ مہا جن پد دیکھ لیتے ہیں گیار روہ جو رہا ہے ہمارا دوست تو پانچال رہا ہے سب سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مہت پونڈ تو رہا ہے پانچال ہے نا پانچالی آپ نے سنا ہوگا پانچالی کسے کہتے تھے جرہ کمنٹ میں بتائیے اور پانچالی کا جو سیدھا سیدھا سممند ہے وہ ہمارے کس گرنت سے ہے مہا کابی سے مہا بھارت سے ہے ٹھیک ہے نا تو پانچالی جو رہی ہے وہ دراصل کون تھی تو دراؤپدی کو کہتے تھے کیوں سر دراؤپدی کو ہی کہتے تھے نا پانچالی ہاں پانچالی دراؤپدی کو ہی کہتے تھے اور دراؤپدی کا جو چھتر رہا ہے وہ ہمارا یہ جو اتراخنڈ کا چھتر دیکھتا ہے نا وہ اتراخنڈ کا چھتر جو ہے پانچالی کا رہا ہے اور دراصل یہ جو پانچال چھتر رہا ہے یہ دو بھاگوں میں بٹا تھا ایک تھا اترپدی پانچال اور ایک تھا دکھنی پانچال تو اترپدی پانچال اگر ہم اس کو دکھنی پانچال اب دونوں کی دوستوں رازدھانی ہم ایسی لکھے دے رہے ہیں رازدھانی اترپانچال کی جو رازدھانی رہی ہے وہ تھی اہی چھتر دھیان رکھئے گا وہ کیا تھی اہی چھتر جب دکھنی پانچال کی جو رازدھانی رہی ہے وہ تھی کام پل یا کئی لوگ رہا ہے وہی آپ کیا رہا پانچال مہا جن پت رہا اس کے بعد ہم باروہ دیکھ لیتے ہیں لگ باروہ سولہ مہا جن پت میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا آج کے کی ویڈیو میں اور اس کے بعد مغد راج کاؤ کر ساپن اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے تو باروہ جو ہمارا مہا جن پت رہا ہے وہ آپ کا کون سا رہا ہے سور سین دوستو سور سین کی جو راز دھانی تھی وہ تھی مطورہ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مطورہ پڑھتا یوپی میں پڑھتا ہے تو آپ سور سین بھی سمجھ لیتے کہ یوپی میں رہا دراصل ایسا نہیں ہے سور سین راجست خان اور یوپی کے بارڈر کے پاس میں رہا جس سرو راجست خان میں رہا ہے اور اس کا مستار اتنا زیادہ تھا کہ مکھے جو رازدھانی رہی ہے وہ کون سی تھی آپ کی مطورہ تھی تو ہم یہاں پہ دیکھ اب ہم تیروہ مہا جنپد کی اور بڑھتے ہیں اور تیروہ جو مہا جنپد رہا ہے وہ اسمک رہا ہے جس کی رازدھانی پوٹن یا پوٹلی ایسا کہہ سکتے ہیں ایک ماتر ایسا مہا جنپد جو دکھر بھارت میں رہا گودا وری ندی کے تٹ پر ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک ماتر جنپد جو گودا وری ندی کے تٹ پر رہا ہے اور وہ تھا کون سا آپ اسمک مہا جنپد ایسے گودا وری آپ کی نکلی ہے تو ہم کہہ سکتے کہ چھتر کون سا رہا ہوگا ورطمان کی سمی کا مہا راشتر اور جو آپ کا تیلنگ آنہ کا چھتر ہے وہ اپس میں جوڑا ہوا چھتر وہ ہی کیا تھا آپ جو اسمک ہے مہا جنپد کا چھتر رہا جس کا سروادhik بھاگ کہا تھا سروادhik بھاگ آپ کا دیکھا جائے آنگر پردیس میں رہا ٹھیک ہے اس کے سوٹ کے بعد میں اوپر سے لکھ دیتا ہوں کیونکہ آونتی سب سے مہت پون رہا ہے اور تمام سمی میں سوری میں کنارے ہٹ جاؤ لے لیجی بلکل چلی اب آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا میں چودہ ہوں جس کا نام کیا تھا آونتی جس پرکار سے ہم نے دیکھا پانچال دو بھاگوں میں بٹا تھا ایک اتری پانچال اور ایک دکھنی پانچال ٹھیک اسی پرکار سے جو آپ کا اونتی مہا جن پد رہا ہے وہ بھی دو بھاگوں میں بٹا تھا تو ہم دیکھتے ہیں جو چودہ ہمارا مہا جن پد تھا وہ تھا اونتی اور اونتی دو بھاگوں میں بٹا ایک تھا اتری اونتی اور ایک تھا آپ کا دکھنی اونتی جو کی کس ندی کے تٹ پر تھا دوستو دکھنی اونتی جو رہا ہے وہ نربدہ ندی کے تٹ پر رہا ہے دھان رکھ کس ندی کے تٹ پر نربدہ ندی کے تٹ پر رہا ہے اور اونتی اونتی کی بات کر لیں تو اونتی کس ندی کے کنارے ہے تو اونتی چھپرا ندی کے کنارے آپ کو بھی پتا ہے تو اسی چھپرا ندی کے کنارے اونتی اونتی تھا جس کی راز دھانی کیا رہی ہے دوستو اونتی اونتی جس تھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ چیز کی اس کی راز دھانی کیا رہی ہے محی سمتی اس کا نام آپ نے باہو بلی مووی میں سنا ہوگا اور یہ وہی کا چھتر رہا جس طریقے سے فلم میں دکھایا گیا ہے دراصل اس میں کتنی ستتہ ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن کیا واسطوں میں اگر رہا ہوگا اگر وہ مہیشور آپ کا کیا رہا ہے دکھنی عوانتی رہا ہے اور لگ بگ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا چودہ چکہ چونکہ مہتوپون میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مدھ پردیس میں مدھ پردیس میں کئی رہے لیکن مدھ پردیس کا جو پرمک ہے وہ یہ کیونکہ یہاں پر جوتر لنگ بھی ہے جین میں مہا کالی شر ایک ماتر وشو میں جوتر لنگ تو ہمیں بھارت میں ہے بھارت کا ایک ماتر ایسا جوتر لنگ ہے جہاں پہ بھسم چڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ بھارت کا کوئی ایسا جوتر لنگ نہیں ہے جہاں پہ بھسم چڑھائی جاتی وہ بھسم کیسے رہتی سن لیجے وہ دراصل جو بھسم ہوتی ہے وہ جو مرت شریر ہوتا ہے اس کو جلائے جاتا ہے تو اس سے نکلی ہوئی راک رہتی ہے اس وہی راک اور دھیان رکھئے گا کہ مہا کال پر تاجی راک چڑھتی ہے تاجی راک کا مطلب ہے کہ جو حال ہی میں مرت شریر ہے اس کو جلائے گیا اس سے نکلی ہوئی جو راک ہے اس کو اور پرتی دن نیا چاول ایسا کہتے ہیں کہ چڑھایا جاتا ہو سبھی چیزیں لگ بگ تاجی چڑھائی جاتے ٹھیک ہے چلے ہم بات کر رہے ہیں اپنے پندرہو مہا جن پد جس کا نام تھا گان دھار اور گان دھار کی جو راز دھانی رہی ہے وہ رہی ہے تک ششیلہ سب سے پہلا سب سے تک ششیلہ رہا یہ چیز آپ کو یاد رکھ نی ہے اور لگ بگ ہم دیکھیں تو ہمارا پندرہو جو مہا جن پد رہا وہ یہاں رہا اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ سولہ مہا جن پد بھی ہمارا کہاں رہا ہے یہاں اور سولہ مہا جن پد کا نام رہا آپ کا کمبو یا اسی کمبو اس کی راز دھانی رہی ہے ہاتک یا اسی کا دوسرا نام رہا دوستو لاج دھان رکھئے گا اس کا دوسرا نام کیا رہا ہے لاج پر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سولہ مہا جن پد کو دیکھ لیا ہے اور انہ سولہ کی سولہ مہا جن پد میں الگ الگ پرکار سے ساسن چل رہا تھا ایک بات آپ کو یاد رکھ نہیں میں جس سمیہ پہ آپ کو پڑھاؤں گا جس مور ون سے ہے گپت ون سے ہے ہرشو وردھن سام راج ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بس راج تھے نہیں ان کے سمکالین بھی پورے بھارت میں انہ جگہ پہ ساسن چل رہا تھا ان سولہ مہا جن پد میں لیکن ہم پڑھتے کیول کیا ہیں جو سب سے زیادہ مہتوپون ہے جو ہمارے پریچھا کی درشتی سے پوچھا جاتا ہے جس کے کوششن بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھ لیا لگ بھق سولہ مہا جن پدوں میں ایک دو تین چار پانچ چھے پھر یہ سات پھر یہ آٹ نو دس گیارہ اور لگ بھق یہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ سولہ مہا جن پد ہم نے دیکھ لیا اس کا بھی سکرین سوٹ آپ لے لیجئے اور سکرین سوٹ لینے کے پشا جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دوستو ویڈیو میں اتنا ہی کیول ہم جانتے ہیں مہا جن پت کال کے بارے میں لگ بھق ہم نے تھوڑا جان لیا کچھ جان کاری اور بچی جو میں اگلے ویڈیو میں دیکھ